سورہ توبہ دس میں پارے میں نے تو اس کے چارپاں میں پور ہو گئے ہیں واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فكان من الغامین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل علی الهز او تکرر روی الهز ذلك مثل قوم الذین كذبوا من آیاتنا فقصوص القصص لعلهم يتفکرون یہ سورہ اعراف کی آیت تھی بسم اللہ تبارک وکانا میں بہت ہی ڈر آیا اور دھنکایا ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالی علم سے نوازن شریعت اور دین کا فهم اور سمجھ عطا فرمائے اور پھر وہ اپنے علم پر ملنا کرے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ علم ہی ہے صرف علم والا جس کو جتنا علم ملا ہے اس کو اتنا ملا ہے اب پھر وہ اپنے علم کے خلاف کام کرے تو اس کے بارے میں یہ در کی بات بتائی گئی ہے بہت ہی اسی عدام مثال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے اور علم تو نمبر ایک پر نہیں اس کا مصداق جو جتنا جانتا ہے صحیح پر سے وہ بھی آ جائے گا فرمائے اللہ تعالی علم کے بطلو علیہ ان کو پڑھ کر سنائیں گے آپ آپ کے امتیوں کو نبا اللہ کی اس شخص کی خبر اس کا واقعہ تو یہ آن بھی گزرا تھا بڑا علم اور مفسرین نے نام بتایا ہے بَلْعَمْ بِنْ بَعُوَا بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے نام اس لیے بتایا کہ انچی سطحے سے بات ہے آسمان سے بات ہے نام کا چھوٹے موٹے لوگوں کا نام کر کے کیا لیکن اللہ نے مثال بتائی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں وہ ہو یا وہ اس جیسے جتنے بھی لوگ ہوئے ہوں وہ صرف اکرات ہیں اس شخص کا واندیہ سنائیے اللہ جی آتینا ہوا آیاتنا جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی بہت این دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بڑا ماہر تھا اور عبادت بزاری تھا دین جانتا تھا دین کہ اندر بڑا رسوخ حاصل تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو اس وقت ہوتی تھی اپنا علم وہ دیا تھا وہ بہار آ گیا ہے ان تمام نشانیوں کو چھوڑ دیا وہ سیر علموں کو دیکھنا ہے اپنے پھر اپنے علم چھوڑ دیتے اور بس دنیا دار بن جاتے ہیں نہ حلال نہ حرام نہ فرائض نہ دین دین کا علم ہے پھر بھی دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں دنیا کمار رہی ہے حلال حرام کا کچھ فرق نہیں ہے جو آ رہا ہے اس کو اپنے لئے جمع کر رہے ہیں اور جو شخص بھی جانتا ہے اور پھر عمل نہیں کرتا وہ اس کا مصداف ہے کہ ہم نے اپنی نشانیوں دیتی وہ بہار آ گیا اس سے فنسلاخ امینہ اور فنسلاخ کا لفظ ہے جیسے ساپ کی کانچلی نکال پھیکتا ہے اور بہار آ جاتا ہے ایسے اس نے دین چھوڑ دیا اس کا خون ہوتاں دیا فَأَتْبَعُشْ شَنْفَان اور شیطان اس کے پیچھے پڑا گیا جب اپنا علم چھوڑ دیا اس نے تو شیطان پیچھے پڑ گیا علم پر عمل کرتا ہے تو شیطان بھاگ کر رہا شیطان دور جہاں اس نے اپنا علم چھوڑا علم پر عمل چھوڑا اب آپ کو معلوم ہے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے یہ اتنا علم ہے حلال حرام کا معلوم ہے پھر بھی آپ خیال نہیں کریں گے چھوڑ دیں گے شیطان پیچھے لگتا ہے شیطان پیچھے لگتا ہے وہ گمراہ ہو گیا کہا جاتا ہے اس کا واقعہ مفسرین نے بتایا ہے یقین نہیں ہے اسرائیلی آدمی سے لیکن جتنا بتا اتنا یقین ہے قرآن میں تفصیل یقین نہیں ہے تفصیل کو اسرائیلی روایات سے بتائیے مفسرین نے کہ وہ ایک شخص تا بلم بن باہوہا بہت اونچا ہوا تھا جو دعا کر دیتے تو دعا پبول ہو جاتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے جو جلنے والد ہے وہ لوگ اس کے پاس چلے گے تو ان کے مخالف تو دشمن وہ چلے گے ان کے پاس چلے گے بہت سارا پیسا لے لے چلے گے یا کوئی اور دوسری اس کی لالش دیلا دی اوکے دیا کے بددوا کر دو موسیٰ کے خلاف پیسے کی لالش دیتی اس کو دنیا بہت ساری دکھا دی ہرہ باپ دکھر دکھر کسی کو بھی دنیا دکھا دینا تو پیسے کی لالش میں آ کر یا وہ فہش پرستی کی لالش میں آ کر حسن پرستی کسی بھی دکھا دی اس نے ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں اس نے ہاتھ اٹھا دی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو کہتے ہیں اس کی زبان باہر آگی کتے کی طریقے سے آگئے ہیں اسے میں وہ بددوا کرتا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ کتاب بلام کو علام کر دی اللہ کتے کی جیسا ہو گیا جو دنیا دار ہوتا ہے کتے کی طریقے سے کامتا رہتا ہے کامتا رہتا ہے پیٹی نہیں بڑتا اس کا اور میرے جا اور میرے ارے یار پچاس ہزار مقصان ہو گیا یہ اعلام چلا گیا اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو اس کو اس علم سے بہت اونچا مقام دیتے دنیا کی طلب نہ کرے تو علم کی تو شانی نہیں رہا لیے دیندار کی شانی نہیں رہا لیے بہت اونچا کر دیتے علیکن اخلادہ اللہ زمین کی طرف مائل ہو گیا ہو مٹی کی طرف گار کھا لیں علیکن اخلادہ اللہ مٹی کی طرف مائل ہو گیا ہو فمسلو اتبا ہوا اپنی خائش کے پیچھے چل گیا فمسلو کمسلک اس کی مثال کتے جیسے ہو کتہ کیا ہاپ تک ہاپ تا رہتا ہے ایسی دنیا والا دوڑتا رہتا ہے ہاپ تا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے ہاپ تا رہتا ہے اس کی پوری نہیں ہو کہ اچھا خائش تو ایسی اس کی زبان بھی نکلے رہتی کتے کی مثال دی اللہ جو بھی دین کو عمل نہیں کرتا ہے دنیا کو دنیا کی پیسے دوڑتا ہے حلال حلال کا حیال نہیں کرتا کتے جیسا ہو گیا ہو ان تحمیل ایلحص آپ کتے کو دوڑا ہو گئے تب بھی وہ کانپے کا زبان نکالے آتاتروں کو بیٹھا ہوا ہے چھوڑ دو آن چلو بیٹھا دیں تو بیچارے کو تب بھی وہ کانپتا رہتا یا زبان نکالتا رہتا ہے ایسی دنیا دارا ہے ذالکا مصال اور قومی لذیل تاکہ وہ غور کریں مسئلہ بہت بری نسال ہے ان لوگوں کی اللہزین اکذبو بھی آیا تھے جو ہماری نشانی کو جھپلا دیتے ہیں وہ انفس ہم کانوی اصلی مور اور اپنی اوپر ظلم کر رہے ہیں لوگ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات سنائیں کرانے کی پھر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت جامع ارشاد فرمایا ایسی سورہ حراف کی آسلی روکو اللہ تعالیٰ کی آیت ہے جامع اور مانع خودِ الْعَفْ وَوَأْمُرُ بِالْعُرْفْ وَأَعْرُضْ عَنِلْ جَاہِلِ فرمایا اللہ تعالیٰ خودِ الْعَفْ وَأْمُرْ عفو کہتے ہیں یہ معاشرتی زندگی کا طریقہ اسے سکھایا لوگوں سے لوگوں سے کیسے معاملہ کریں لوگوں سے بڑھتا ہو کیسا ہو اگر اس پر عمل کریں انسان ٹینشن تری کیے پڑھنا تو کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا بڑا مسئلہ ہے ہر وقت سردرد رہتا ہے جس کے اخلاف اچھے نہیں لگتا ہے بات بات میں لگتا رہتا ہے تم یہاں کیوں بیٹھ گیا میں نے گھر کے سامنے ساکھیں بکھڑی کر دی ایسا کیوں نہیں کیا ایسا ہی کر گیا ہر بات میں سردردی رہتی ہے تو مسئلہ کھڑا کر دی ہر بات وہ رحیم شریف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خضی العفوہ کہ سہولت سے جو بات سامنے والا آپ کے ساتھ کر لیں اس کو قبول کر دی خضی العفوہ سہولت کے ساتھ اب آپ نے کوئی کام کروایا یا کوئی مطالبہ کیا کسی اپنے دوست سے اب وہ مطالبہ پورا نہیں کیا اب آپ وہ ناراض ہو گئے آج تم سے ہم نے کہا تھا وہ بھی نہیں کیا ناراض ہو گئے ناکھ مو چڑھا لیا بولنا چھوڑ گیا کیا ضرور تو نہیں مجھارے کو مدد نہیں جتنا آپ خوشدیلی کے ساتھ کر دی رہے قبول کر لو بیمیس سے شرط لگا ایدہ شرط ہے ایسے پھڑ سے اٹھتے کی ساتھی چاہی چاہیے اس وقت کھانا چاہیے کپڑے دھولے ہوئے ملنا چاہیے جتنا بیچاری حجمت کر لے سہولت کے ساتھ اس کو قبول کر لو صرف اس کی بات یہ عام بات اللہ تعالیٰ فرمہ رہا ہے کہ جو لوگ آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ اس میں سلوک کریں وہ کر لو کڑی شرطیں نہ لگاؤ ایسا ہی ہونا چاہیے ایسا ہی بلکل تم بھی نہیں کرواؤ اتنی اچھی اتنی شرطیں پوری تو لوگوں کے اوپر زیادہ سخت شرطیں نہیں لگاؤ کہ دوستی میں ایسا کرے گا اسی سے دوستے رکھا جتنا کر دے بیچارا بیوی جتنا دے دے بھائی جتنی مدد کر دے رشتہ دار آگیا تو دعوت میں ٹھین کے نہیں آیا تو بھی ٹھین کے بچھا رہا نہیں آیا تو بولنل چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ فرمہ رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کے ساتھ جتنا کریے اور اسہولت کے ساتھ اس کو قبول کرو خضیل افوہ وَأَمَرُ بُلْعُرُ اور نیکی کا حکم کر دیرو ہاں برائے سے کمپرومائز نہیں کوئی برا کام کرے تو اس کو نیکی کا راستہ سکتا تو یہ سکتا ہے ایسا کرنا چاہیے لیکن اپنی ذات کے تعلق سے کچھ بھی کرو چلو کوئی بات ہو گیا ہے کوئی بات نہیں ہے معاف کرتے وَأَمَرُ بِلُو اور نیکی کا حکم کرتے رہو وَأَنِنَنِن جاہِل اور جاہِلوں سے چھوڑا نظریں اٹھا لو جاہِل تو ملیں گے اراستہ چلتے ہوئے تو وہ تم سے الگیں گے گالی برتے ہو جائیں گے تو آپ اگر ارے انہیں گالی برتے تو جاہِلوں سے اراست سرو وَأَلِقُمْ سَلَامِيَا وہ گالی برتے آپ سلام سب جو آدھے وَأَعْرِذَنِنُ جاہِلِينَ کہ جاہِلوں سے اراست کرو ایک جاری اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِدَا خَاتَبَ أَمُنُوا جاہِلُونَ وَأَلِقُمْ سَلَامَا کہ جاہِل لوگ جب ان سے اُلَجْتے ہیں تو کہتے سلام رہو دیا بہت سارے لوگ اب چھوٹے موٹے ہیں اب یہ پولیس والوں سے اُلَجْ گئے یہ تو سب چھوٹی گیٹ کیپر سے اُلَجْ گئے لوگ تو یہ چھوٹے موٹے لوگوں سے کیا ہوں گیا وَأَعْرِذَنِنُ جاہِلِينَ کہ جاہِلوں سے کہا کرو ایراز کرو کوئی بھی نادان آدمی کر جائے آپ کو تو وہ گالی بچے آپ سنجھوالے دیں اسلام اب جارے گئے اُس کے سنی کی انسنی کر دو اللہ تعالیٰ فرمارا وہاں ایک واقعہ بھی آیا ایک سنجھ میں ایک خورو بین 23 رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے ایک صحابی چھوٹے درجے حضرت عمر نے مجلے سے شورا میں رکھ رکھ آتا ہوں چھوٹے مجلے سے شورا آئے جن سے مشورہ کرتے تھے اس میں ان پر ایک چچا دہا دھائیت آئیت مجلے سے شورا کے عمر یبن خطاب لَا تَحْتُمُ فِينا بِالْعَدْلِ وَلَا تُعْتِينَ الجَسْلِ ارے عمر عدل نہیں کرتے ہو تو میں انصافی کرتے ہو اور مالِ غنیمت نہیں دیتے ہو خوب دیا کرو عدل خوب دیا اور خلیفہ بنائے نہ حضرت عمر کو بڑا جلال ہے میری عدالت دنیا میں مشہور ساری دنیا ایک مار جو صحیح ہو جاتا وہ آدمی وہ سمجھ گئے بیچارے ایسی مار تھی ایسا مکہ تا ان کا رانہ ضرب مو جیان ایک میں تو وہ ساس بھی نہیں لیتا حضرت حر بن قیس رضی اللہ عنہ کہنے لگے وہ مسئلے کو سمجھ گئے اب کیس از جائے یہ یایت پڑھ دی انہوں نے سہراز کرو اور پھر کہتے ہیں انہا زمین جاہی لیتو خیان تھوڑا سمجھ سمجھ کی کمی ہے تو کہتے ہیں وہ 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 گشہ کھنڈا ہو گیا فوراں وقیانا وقیف اندہ کتاب اللہ اللہ کتاب کوئی آیت پڑھ کر سنا دی تا وہ ہی روح جاتے دی ہو حضرت مر پھر آگے نہیں پڑھتے قرآن پڑھ دی آپ تو فوراں دوسرہ ہر نظر انداز کرو جاہی لوگ کی بکوا کس 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 کا جواب دو گئے سب سب لجن ہم چاہیے جاہی 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 زندگی گزار میں ایسا طریقہ ہے تین بات ہیں خزی لوگ آپ کے ساتھ جو معاملہ کریں اس کو پپول کر لو نیکی کا حکم کر دی رو اور جاہی ہیں ڈیو وکوف ہیں کم سمجھے ناد آنے ان سے نظر ہٹا کر رکھو واقر دعوان حضر اللہ رب اللہ رب اللہ سلام اللہ سلام اللہ 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 اللہ